امریکہ کے سابق صدر ڈالنڈ ٹرم کی زندگی پر بنی فلم نے کانس فلم فیسٹیول میں حلچل مچا دی اور اس پر ملا جلہ رد عمل سامنے آیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈالنڈ ٹرم کی زندگی پر بنی نئی فلم کا کانس فلم فیسٹیول میں ورلڈ پریمیر ہوا جس کے بعد سابق صدر کی طرف سے اس پر قانونی کاروائی کرنے کا امکان ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈی اپرینٹرس نامی فلم میں ڈالنڈ ٹرم کو انیس سو سبتر اور انیس سو اسی کی دہائی میں نیو یورک میں ایک نوجوان پراپرٹی ڈیویلپر کے طور پر دکھایا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق فلم میں ڈالنڈ ٹرم کے حوالے سے دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اس حوالے سے سابق صدر کے ترجمان نے اپنے ردعمل میں اس کو افسانہ گھٹیاپن اور انتخابات میں ہالی وڈ کی مداخلت قرار دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ماضی میں طلاق کی کاروائی کے دوران ڈالنڈ ٹرم کی پہلی بیوی البانہ نے سابق صدر پر زیادتی کا الزام لگایا تھا تاہم انہوں نے اس الزام کو بعد میں واپس لے لیا تھا اور ان کی دوزار دو میں موت ہو گئی تھی دوسری جانب ڈالنڈ ٹرم کی قریبی ساتھی اسٹیون چینگ نے کہا ہے کہ فلم سازوں کی سریحن چھوٹے داؤں کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے اس فلم کے ایرانی ڈائریکٹر علی عباسی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈالنڈ ٹرم کی ٹیم کو ہم پر مقدمہ کرنے سے پہلے فلم دیکھنی چاہیے